باست علی نے کہا ہے کہ جس دن محمد رزوان رانزن نہیں بناتا تو کوئی بھی رانزن نہیں بناتا بابر عظم تینوں فارمینڈ میں ناکام ہو گیا ہے بیٹنگ اور کپتانی دونوں میں بابر عظم پر اعتماد کرنا بے وکوفی کے سواک کچھ نہیں اگر ٹیم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے تو محمد رزوان کو آگے لا کر کپتانی سونپ دی جائے اور پھر دیکھنا کہ ٹیم کیسے جیتتی ہے راشر لطیف نے کہا ہے کہ ایک میچ کی کارکردگی پر دو دو سال کھیل جانے کا رجحان جب تک ختم نہیں ہوگا ٹیم آگے بڑھ نہیں سکتی ہمارے دور میں ایک سیریز میں ناکامی پر اگلی سیریز میں پلیئر کو ٹیم سے ڈوب کیا جاتا تھا اسی وجہ سے ہر کھلاڑی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر میچ میں پرفارم کرے موجودہ ٹیم میں ایک دو کھلاڑی کے علاوہ کوئی میچ وینر نہیں ہے جب تک پرفارم نہ کرنے والے پلیئرز کو ڈراب کر کے واپس ڈومیسٹرک میں نہیں بیجا جائے گا ڈومیسٹرک سیزن میں پرفارم کرنے والوں کو موقع نہیں دیا جائے گا آپ کی کرکٹ آگے نہیں جا سکتی خبر یہ ہے کہ پی سی بی کے تحت ہونے والے ونڈے نیشن کپ میں کھیلنے سے انکار کرتے ہوئے عمر اکمل اور احمد شہزاد نے اپنی ادم دستیابی کا اعلان کر دیا ہے عمر احمد شہزاد کا کہنا ہے کہ وہ اس سسٹم کے تحت کھیلنے پر اپنے آپ کو امادہ نہیں پاتے اس لئے وہ نہیں کھیلیں گے دراصل ہمارے کھلاڑی کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیمرے کے چکا چوند اور عوام کے سامنے آ کر اپنی بڑاس نکال کا روزی روٹی کا بندوبست کر چکے ہیں اس لئے ڈومیسٹرنگ میں کھیل کر اپنی فٹنس اور پرفارم کو ثابت کرنا انہیں پرہار دکھائی دیتا ہے جو باتیں وہ ٹی وی شو پر بیٹھ کر کرتے ہیں اور ان کو ثابت کرنے کا وقت آیا تو کھیلنے سے ہی انکار کر دیا بعد میں یہ جوان بیوہ کی طرح ٹی وی شو اور اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر بین کرتے ہوئے نظر آئیں گے